السلام علیکم جناب میں مروت سے خوش ہوں مجھ سے خوش ہے یہ پارٹی سے خوش ہے یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے دیکھیں یہ انٹرنل معاملے پہ کوئی بات نہیں کرتے ہم پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ پبلک پہ کوئی بات نہیں کرتے یہ کر رہا ہم نے سر بے فکر ہو جائے ایک امنے امنے پوت ہو گیا ایک امنے پوت ہو گیا ایک امنے اغوا ہے ایک کو آپ نے نکال دیا میں تبھی آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اغوا اللہ تعالیٰ بھی واپس آئے گا جس کی پوتگی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کی معافرت کرے اور یہ جو انہیں ہمارے ساتھ ہی کڑے خان صاحب کو کیا بتائیں گے مروت صاحب کے سار انشاءاللہ یہ ہمارا انٹرنل معامل ہے نہیں نہیں انٹرنل معاملہ پہ سٹیٹس کیا ہے سٹیٹس بتا رہا ہے لیکن نوٹفیکیشن پبلکی لیے آپ لوگوں کو نہیں جاری کیا ہے مروت نہیں مجھے میں کال اس پر سٹیٹمنٹ دے چکا انہیں کو میں سٹیٹمنٹ دے چکا ہوں کہ وہ مجھے نوٹفیکیشن کا بلکل پتہ نہیں تھا نہ مجھے علم میں تھا بلکہ مجھے رات کے وقت پتہ چلا تھا یہاں آئے آپ کے ایک ساتھی ہیں میں نے بلکہ اس کا نمبر بھی اسی لیے بلوگ کیا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ ہے ساتھی کہا مجھے کہ جیس قسم کا نوٹفیکیشن ہے میں نے کہا تھا کہ میرے نالج میں نہیں ہے آپ کو بتایا نہیں دیکھو دیکھو میس انڈرسٹیننگ ہو جاتی کیا ہوا ہے عمر صاحب جا رہے تھے لاہور انہوں نے کچھ نہیں بتایا وہ دوسری یہ کہ ہمارے جو لوگ نوٹفیکیشن یہ کرتے ہیں بتاتے ہیں وہ سارے چونکہ آریس ٹھو چکے تھے وہاں نہیں تھے ایک نیا بندہ وہاں بیٹھ گیا تھا اس کو پورا پراسس کا نہیں پتا تھا اس لیے اس میں کنفیوجن ہوئی ہے لیکن یہ سن تو لیں سن تو لیں بلکل دیکھو میں ایک میں سن میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ انتظار کریں انشاءاللہ ایک دو دن رہیں اچھی خبر آئے امر ایوب امر ایوب صاحب کی ہوتے ہوئے ایک شخص حامد خان نے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں یہ آپ کو بتاتا ہوں دیکھو اگر میرا اور حامد خان صاحب کی ویو میں کوئی فرق ہے تو وہ ایک انڈیویجول معاملات ہے وہ پارٹی پالسی کی بات الگ ہے پارٹی پالسی پہ ایک سٹین لیا جاتا ہے اور اسی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور خان صاحب کو کر دیا جاتا ہے انشاءاللہ ایک دن دو دن سبر کر لیں سب کچھ آپ کو کر لیں اچھا جو عوامی ریاکشن آرہے پا ایکشن لیں گے جس نے یہ اپلوڈ کیا یہ جو نوٹفکیشن سر تشیل بھی فکر ہو جائے گی ہمارے انٹرنل گروہ صاحب یہ بتائیں گا ایک شخص جو آپ کی پارٹی کے لیے ایسے وقت میں کھڑا ہوا جب کوئی اور پارٹی ممبر کھڑا ہونے پر تیار نہیں تھا اور آج اسی شخص کو بار بار اس کٹھائر میں لیا جاتا ہے کہ وہ ہے یہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے دیکھیں میں آپ کے ایک اور چیز کھڑا میں شاہد واحد بندہ ہوں میں نے اسمبلی میں فلور اب داؤس پر وزیراعظم کو کہا ہے کہ لوگ اپنوں کو جوڑتے ہیں آپ اگر توڑیں گے تو آپ بلاکے سے برائیں سر لکھوڑا سب کہہ رہے ہیں سر لکھوڑا سب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب بھی ماضی ہوگا ہے اندر پڑا نوٹفکیشن نہیں ہو سکتا نوشن نکوی صاحب نے پبلی کے لیے کہا کہ بانی چیرمیٹ پیٹھ لے کہ ہمیں پر مرسپ کو نکال دیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کیا خان صاحب اکینے پر ہوا ہے سر نہیں دیکھو مجھے نہیں پتا کیونکہ انہوں نے جو اگر مجھے کہا ہے سر دیکھو میں ایک تو بتاتا ہوں میں میٹنگ میں نہیں تھا مجھے خان صاحب نے نکال لیکن اگر ان کو کہا تو کہا اگر انڈوٹفکیشن ایشو ہوا تو ایشو میں تبھی آپ کو انٹرنل معاملات ہے صرف دو دن نہیں سر دیکھو ایک بلکل ایسی بات نہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے نہیں نہیں ایسی بات بلکل نہیں ہے گوھر صاحب آپ نے کہا کہ اچھی خبر آسکتی ہے تو کیا یہ ریورس کی ہو سکتا ہے سر کیا چیز ریورس نہیں ہو سکتی سب کچھ آئینے ریورس ہو گئی سر میں بلکل صاحب کے بات تو کی تائید کرتا ہوں میرے چیئرمین ہیں حق اور صداقت کیلئے کڑے ہیں اور جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا اور چیئرمین بلکل صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے ہر وقت قبول بلکل صاحب کی برکات کب کروا رہے ہیں خان صاحب سے یہ تو میں تو اس کو ہر وقت کہہ رہا ہوں کہ آج ہی چلے جاؤ پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں بڑی کوشش کی گئی اس میں درادے ہوں اس میں فارور بلک ہو اس میں پلان نہ ہو کل آپ لوگوں نے جلسہ بھی دیکھا آپ نے عوام کو بھی دیکھا آپ نے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے مجھے ممتاز صاحب کے یہ الفاظ یاد رہیں گے اس کی ڈت ہو گئی وہ آخری وقت بچوں کے پاس جانا چاہ رہا تھا نہیں جا سکا وہ بچوں کو چوڑ کے خان کے ساتھ کڑا رہا کہ میں اگر بچوں کے ساتھ اس بیماری میں بھی ملوں گا تو میرے خان صاحب کے سٹینڈ کمپرومائز ہو سکتا ہے اس نے موت کو ترجیح دی خان صاحب کے ریفرنس کو جو سٹینڈ ہے وہ سٹینڈ سے ہوں نے لے لیا یہ والی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ تسلیل رکھو کیا یہ باتیں آپ گزاشتار ہو جو پبلک ریکشن آیا جلسے کے اندر جس طریقے سے نارے بازی کی مروس آپ کے حق میں میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے رات کے وقت ہوا ہے کدھر نامے آپ کا بندہ یہاں موجود ہے مجھے رات کے وقت آیا اور رات کے وقت میں نے اس کو کہا ہے اس میں سے ایک نے مجھے لکھا تھا کہ جی یہ جھوٹ ہے اس لئے میں نے اس کو بلک کیا تھا میں نے کہا میں نے زندگی پر زندگی پر میں آپ کو بتاتا ہوں ریزن کیا میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا اپنے جھوٹ بولا میں جب کہتا بھی ہو تو میں کہتا ہوں شاید آپ صحیح نہیں کہہ رہے میں اپنے الفاس کی نہیں ایک منٹ نہیں وہ ایک بات نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا الفاس نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں کبھی اس سے لبز نہیں استعمال کرتا میں کبھی کسی کو نہیں کہتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں کہتا ہوں شاید آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں میں اپنے الفاس کا چناء یہ ابھی نہیں زمانہ قدیم سر پہلے بلاق فانس آب کرتے تھے گفتگو آپ نے سنی شیرفضل مروت اور بہرشتر گوھر صاحب جو ہیں وہ یہاں پر پارلیمنٹ پہنچے ہیں اور امید بظاہر کی جاری ہے کہ آپ مروت صاحب اور کی واپسی ہو سکتی ہے بہرشتر گوھر صاحب نے کہا کہ ہاں وہ بات کریں گے خان صاحب سے نہیں مجھے تو چیرمنٹ صاحب نے اور بہت سارے لیڈرز نے کہا ہے کہ خان صاحب سے آپ مل لیں میں خان صاحب سے مل رہا ہوں انقریبی اور یہ جو سارے جن لوگوں نے پاپڑ پکا ہے انشاءاللہ یہ پاپڑ اونی کو کلائیں گے گلتی کوئی نہیں ہے گلتی کوئی نہیں ہے گلتی جو ہے نا وہ آپ صرف زیادہ بولتے ہیں شاید یہی گلتی ہے باہر نکلتے ہیں کمبخت میں کدھر زیادہ بولتا ہوں تم لوگ سوال اتنے زیادہ کرتے ہو بات جلسے میرا زیادہ کرتے ہیں اس لیے شاید نہیں میں اگر بولنے کی خواہش مند ہوتا نا تو شام کو تین تین چینل لو یا پانچ پانچ چینل لو پہ بیٹھا ہوتا میں نے یہ موبائل پہ بلاگ لگائے ہوئے ہیں آج کل میں کسی میڈیا کو آپ کے ساتھ بیسٹر صاحب نے بھی بلاگ مجھے لگا دیا آپ نے بلاگ یہ پی ٹی آئی کر کہہ رہی ہے بلاگ لگا نہیں بات یہ نہیں ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں دیکھیں اب آپ لوگوں کے ساتھ راستے میں کڑے ہیں پھر آپ سب دوست ہیں آپ لوگوں کے وساطت سے ہمیں شناخ ملی ہے تو آپ کو ہم نہ نہیں کر سکتے ہیں باقی اگر کسی چینل پہ جانا ہوتا میری خواہش ہوتی تو میں چینلوں پہ بیٹھا ہوتا بہت ساری ریکویسٹ آتی ہیں لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ بول جاؤں اور لوگوں کو ناراض کر دوں جتنا بول گیا ہوں میرا خیال میں اسی پہ اکتفاہ ہونا چاہیے کارکونوں کے بارے میں کیا کہیں گے سر بڑا شدیر کارکون زندہ بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکونوں کو میں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں بازمیر لوگ ہیں غیرتی لوگ ہیں اپنے ضمیر کے مطابق وہ کڑے رہے کل ثوابی کے جلسے میں انہوں نے ثابت کر دیا سر آپ سے اسی پہ مانگا گیا ہے تو آپ دیں گے نہیں میری جگہ آپ دے دیں مجھ سے جس نے مانگا ہے وہ اس کا احل نہیں تھا جس نے مانگا مانگنا ہے وہ ہیں خان یا پھر وہ بیرسر گوھر صاحب کو کہتے یا پھر مجھے بلاتے یہ سر کل سر آپ کی تصاویر بڑی نظر آئی ہیں کیسا لگ رہا تھا آپ کو یہ دیکھیں ورکرز کی محبت ہیں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب یہ ظلم و جبر کا دور تھا تو میرے ساتھ نکلے تھے خیبر پختن خواہ میں اور پورے پاکستان میں اور ان لوگوں کو پتہ ہیں کہ کیا کیا تکالیف ہم نے مل کے اٹھائی یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کون جھیلوں میں گئے اور کون جو ہیں مفت میں بیٹ کے آج کل چونسا عام چوس رہے ہیں مفت میں باکستان